اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہے سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے اپنے بوکو ایکس تری پرو میں کموڈو او ایس انسٹال کر سکتے ہیں تو فرینڈز کسٹو بروم کو انسٹال کرنے کیلئے آپ کا بوٹ لوڈر انلوک ہونے چاہیے اور کوئی بھی ریکووری اورنج فوکس ہو یا ٹی ڈبلی او آر پی ہو آپ کے موبائل میں انسٹال ہونی چاہیے تو کسٹم روم کو انسٹال کرنے کیلئے ہم سب سے پہلے اپنے موبائل کوری سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اب پاور آف کو پریس کر کے رکھئے جو یہاں پر نشانہ جاتا ہے آپ کی سٹارٹ کو دبائیے اس کے بعد جیسی آپ کا موبائل آف ہو جائے تو آپ اوپر والا والیم آپ کا جو بٹن اس کا دبا کے رکھئے ٹھیک ہے میں نے اپنے موبائل میں اورنج فوکس ریکووری کو انسٹال کیا ہے آپ ٹی ڈبلی او آر پی یا اورنج فوکس دونوں میں سے کسی ایک ریکووری کو انسٹال کر سکتے ہو لیکن میں اورنج فوکس کو ہی سجیسٹ کروں گا کیونکہ گیمنگ کیلئے ایک بہتر ریکووری ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جانا ہے جنی چی جو تر نمبر پر وائپ کا اپشن ہے میں اپنے میٹا ڈیٹا اور ڈیٹا مطلب جو جو چیزیں میں دبا رہا ہوں ان سب کو اپنے دبا لینا ہے اگر انٹرنل سٹوریج آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ بھی سکتے ہیں دیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وائپ کو دبانا ہے پھر بیک جانا ہے فورمیٹ کا اپشن آئے گا اس کو یس لکھ دینا ہے یہاں پر یس اپنے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اوکے کر کے یس لکھنے کے بعد فرنڈز آپ نے اوکے کر دینا ہے تو یہ سارا ڈیٹا فورمیٹ ہو گیا ایک بار پھر آپ نے وہی کرنا ہے ٹھیک ہے ان سب کو وائپ کر دینا ہے وائپ کرنے کے بعد یہ پھر سکسیسپل ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے بیک کا جو آپشن ہے وہ دبا دینا ہے یہاں سے اور فائل پر چلے جانا ہے فائل پر جہاں پر آپ نے ڈانلوڈ کر رکھا ہوگا آپ ادھر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہیں پر یہ فائل پڑی ہوگی اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ انٹرنل سٹورج میں اس کو نہ رکھیں یو ایس بی میں کسٹم روم کو پہلے سے ڈانلوڈ کر دے ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹم روم پر کلک کر کے آپ کو پھر سے ایک دفعہ وائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ چار پانچ منٹ میں انسٹال ہو جائے گی اس کے لئے فرینڈز آپ نے جو اس کا ڈانلوڈ لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ نے فائل ڈانلوڈ کر لی رہی ہے اور فائل کو آپ نے او ٹی جی یا ایس ڈی کارڈ میں رکھنا ہے کیونکہ انٹرنل سٹورج میں کبھی کبھار یہ بگ کا پرابلم دیتا ہے اور انسٹال نہیں ہوتا آپ کی ریکوری جو پہلے سے کسٹم روم تھا یا سٹاک روم تھا وہ بھی چلے جاتی ہے اور دوسرا آپ کے ساتھ پھر ڈانلوڈ کسٹم روم بھی نہیں ہوتا تو اس میں آپ کو دکت آ سکتی ہے اسی وجہ سے میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ او ٹی جی میں یا ایس ڈی کارڈ میں پہلے سے فائل ڈانلوڈ فائل کو رکھ دے اور یہاں پر پھر آنے کے بعد او ٹی جی کا جو اپشن ہے اس پھر کلک کر کے اندر جو فائل پڑی ہوگی اس کو آپ نے فلیش کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بس تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا اس کے بعد یہ جو کسٹم روم ہے کپوڑو او ایس یہ ہمارے موبائل میں انسٹال ہو جائے گا فرنڈز میں ہر پندرہ بیس دن میں ایک نیا کسٹم روم لے کے آتا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آگے بھی اسی طرح کی گیمنگ کسٹم روم لانے والے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اس کی لئے بس تھوڑا سا ویڈ کرتے ہیں جیسی ہی انسٹال ہو جائے تو اس کے بعد یہ انسٹالیشن اس کی کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے ایک مرتبہ پھر بیگ پہ جانا ہے بھیگ جانا ہے آپ نے یہاں پر وائپ کے آپشن پہ آنا ہے یہاں پر جو چی چی فائل ہے کیش ہی ہے جو اس کو وائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے وائپ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل ریبوٹ پہ کلک کر دینا ہے اور اپنی جو او ٹی جی یا از ڈی کارڈ آپ نے لگایا ہو تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہے اور جیسی یہ آن ہو جائے اس کا فرسٹ لوک اپ کو اس طرح کا ملے گا یہ انسٹالیشن پروسس ہے جو تقریباً چار سے پانچ منٹ لیتا ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز میں یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو انسٹالیشن پروسس ہے وہ جلدی جلدی مکمل ہو جائے یہ سر سٹ اپ کرنے کے بعد آپ سکرین دیکھیں گے اگدم اوپی والا سکرین آئے گا ٹھیک ہے اور یہ گیمنگ کیلئی بیسٹ کسٹم روم ہے فرنڈز تو یہ ہے فائنلی ہمارا اکسٹرم روم انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو فرنڈز ویڈیو آپ کو چیلے گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر پہلی بار آیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اور بھی اسی طرح کی ویڈیو آگے لاتے رہیں گے تو اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ